اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب آج ہم بات کریں گے کہ اپنی ویب سائٹ کو ہیکر سے کیسے سیکیور کرنا ہے سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آخر ہیکرز ہماری ویب سائٹ کو ہے کی کیوں کرتے ہیں تو اس کی بہت سی مجھوات ہیں جن میں سے چاند ایک میں بتا دیتا ہوں جیسا کہ کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن لینے کے لیے یوزر کا کنٹیکٹ نمبرز اور ڈیٹا لینے کے لیے یوزر نیم اور پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور میلوٹائزنگ کے لیے ایسیو سپیمنگ کے لیے یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ اگر رینگنگ میں ہے تو اس کے اوپر ایسے کمنٹس وغیرہ ڈالتے ہیں یا پھر ایسی مختلف چیزوں پر آپ لائکس کرتے ہیں تو اس میں وہ مختلف چیزیں نیچے لکھ دیتے ہیں یا لنک وغیرہ دے دیتے ہیں یا کوئی آپ کی ویب سائٹ پر کسی کی پرسنل انفرمیشن ہے تو اس کو چوری کرنے کے لیے اگر آپ کی ویب سائٹ ورڈ پرس پر ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہیکر سے اپنی ویب سائٹ کو سیکیور کرنا ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا بروزر اوپن کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ کا لوگ ان پینل اوپن کر لیں یوزر نیم اور پاسورٹ لگانا ہے اپنے جو بھی آپ کا اپنہ ہے ابھی میں اپنی ویب سائٹ کا لوگ ان پاسورٹ خود لگا کے اوپن کر لیتا ہوں لائپ سائٹ میں جو مینیو نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے پلاگ ان والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ایڈ نیو والے بٹن پر کلک کر دیں سرچ بار میں آپ نے جا کے لکھنا ہے آئی تھیم سیکیورٹی اور انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے جیسے ہی جو آپ دیکھیں گے سب سے فرنٹ پر جو لسٹ شو ہو جائے گی اس میں سب سے اوپر یہ ایک پلاگ ان آ رہا ہوگا آئی تھیم سیکیورٹی کے نام سے یہ دیکھیں آپ کو دے سکتے ہیں اور اس کے آپ یوزر دیکھیں دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو انسٹال کیا ہوئے اسی سے اس ریٹنگ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کتنی زیادہ جو ویلیو ہے اس کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کر لینا ہے آپ نے اس پلاگ ان میں بہت ساری اپشنز ہیں اس سے اگر آپ نے یہ انسٹال کیا ہوگا تو بہت کوئی بھی یوزر آپ کا پاسورڈ یوزر کا ڈیٹا ای میل یا کوئی بھی اگر آپ کی شاپنگ ویب سائیڈ ہے تو اس کے یوزر کا کریڈٹ کارڈ وغیرہ بھی کوپی نہیں کر سکتا اب دیکھیں گے کہ لیف سائیڈ میں ایک منیو بٹن میں جو ہنا ہے سیکیورٹی کا بٹن بن گیا تو اس کو ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر اوپن کرتے ہیں سیکیورٹی چیک لسٹ آگئی اس کو آپ نے انیبل کر لینا ہے یہ دیکھیں سیکیورٹی سائیڈ لکھا ہوئے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے تو جو بھی آپ کی ویب سائیڈ میں انیشل سیٹنگ ہوگی یہ آٹو پہ اس کو کر دے گا یہ دیکھیں کچھ اوپشنز اس نے کہیں تھی کہ آپ کی ویب سائیڈ میں یہ کام ہے جیسے کہ یہ ایچ ٹی ٹی پی ایچ ٹی ٹی پی کیا ہوتا ہے یہ جو ایس ایس ایل سیٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ والا میری ویب سائیڈ پہ یہ آراد انسٹرال ہے لیکن میں اس کو اس کو ریڈریکٹ اوپشن کر دوں گا تو یہ اس اوپشن کو سیٹ کر دے انیبل کرنے کے بعد ہم نے اس کو کلوز کر دینا اس وینڈو کو ابھی ہم اس پلاغن کو ٹیسٹ کریں گے لیکن پلاغن ٹیسٹ کرنے سے پہلے ایک با یاد رکھنا ہے کہ آپ کی ویب سائیڈ کے اوپر ایس ایس ایل ایس ایس ایل جو سیٹیفکیٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے ایک نئی وینڈو میں اس کو اپنی جو دوبارہ سے لوگ ان پینل اوپن کر لیں گے لیکن اس بار ہم اپنا پاسپرڈ اور یوزر نیم رونگ لگائیں گے تاکہ ٹیسٹ کریں کہ یہ پلاغن ورک کر رہا ہے یا پھر ویسے یہ بیکار ہے ابھی میں اپنا یوزر نیم یا پاسپرڈ کو یہ ایک رونگ لگا لوں گا تاکہ اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے میں نے خود سے کوئی ایک رونگ پاسپرڈ لکھ لیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو شو کرتا ہے کہ کسی نے اس کو لوگ ان کرنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں جو پر آگیا کہ آپ کا پاسپرڈ رونگ ہے ابھی ہم اس کو اپنی دوبارہ اصل وینڈو میں جاتے ہیں ابھی سیٹنگ پر کلک کریں گے اور ویو لاؤگز والی اوپشن پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں ادھر ویو لاؤگز کی اوپشن بنی ہوئی ہے تو ادھر ایک نوٹس والا بٹن ہوگا ادھر اوپشن ادھر نوٹس میں آ جائے گا کہ آپ کیوں کتنے نوٹس آئی ہوئے ہیں ہو یا کسی نے ٹرائی کیا دیکھیں ادھر نوٹس میں ایک لکھا آ رہا ہے ہم اس کو کلک کریں گے تو تمام ڈیٹیل آ جائے گی کہ کتنے بجے کی سائی پی سے کسی نے اس کو لوگ ان کرنے کی ٹرائی کیا مزید ڈیٹیل دیکھنے کے لئے آپ ویو آل میں بھی جا سکتے ہیں آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے ویو ڈیٹیل اس پر کلک کر لیں گے تو اس کی مزید جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آ جائیں گی پلاغن ہمارا ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ بہترین کام کر رہا ہے اس پلاغن کو آپ کو ضرور انسٹال کرنا چاہیے یہ آپ کی ویب سائٹ کو بہت سارے ہیکر سے محفوظ رکھے گا جو لوگ آپ کی سپیمینگ یا پھر ہیکنگ کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کی کافی کام آئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا